بہت سواگتہ جی سبھی سٹوڈنٹس کا جشمیت بھاڈیا جی ہمارے ساتھ ہیں لینڈمارک امیگریشن کے چیف ہیں بڑے امپورٹنٹ ٹاپکس ہیں آج ان پر بات کریں گے سب سے پہلے یو ایسے کی بات ہوگی یو ایسے کی امبیسی فنڈز کی ویریفکیشن کے لیے ایک بار پھر سے پوری طرح سے ایکٹیو ہے اور یو ایسے کی گورنمنٹ کی صاف ہجائتیں ہیں کہ فنڈز ویریفکیشن کو بہت منیوٹلی پروسیس کیا جائے گا تو کتنے پرانے فنڈز ہونے چاہیے یا آپ کے فنڈز اگر تھرڈ پارٹی ہیں تو ان کو کیسے ویریفکی کیا جائے گا کیا فنڈز جینون ہیں اگر جینون نہیں ہوئے تو سٹرکٹ ایکشن امبیسی لے سکتی ہے اس طرح کی خبریں یو ایسے سے بھی آرہی ہیں جسمید جی ہمارے ساتھ ہے جسمید جی آپ کا سواگتہ ہے جسمید جی فنڈز کو لے کے یو ایسے کے اس وقت بہت کنٹروورسی ہے کیونکہ بہت سارے فنڈز جینون ہونے بہت زیادہ ضروری ہیں یو ایسے میں آپ سے کوئی لاکھ روپے پہلے ہی فنڈز کے لیے لے رہا ہے تو وہ سرہ سر گلت ہے سو سٹوڈنٹس یو نید تو ہافیور اون فنڈز وینڈز 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 رائیٹ ناو یو ایسے اس گیٹنگ ویری ویری سٹرکٹ باوٹ فنڈز اس تائم پہ یو ایسے بہت کڑی نظر سے فنڈز کو دیکھنے لگ گئی ہے اور میں نے دیکھا میرے پاس ڈیلی کوئی نہ کوئی سٹوڈنٹ آ رہا ہے کسی کوئی کہہ رہا ہے کہ میرے سے تین لاکھ لے لیے فنڈز شو کرنے سے کوئی کہہ رہا ہے میرے سے ڈیڈ لاکھ لے لیے فنڈز شو کرنے کے اور اس کے باوجود بھی ویزا نہیں آیا اور ابھی ایک سٹوڈنٹ تو آیا جس کے اوپر امبیسی نے کیس بھی کر دیا سو سٹوڈنٹس اٹس ویری ویری امپورٹنٹ کی فنڈز آپ کے جینون ہوں اور یونیورسٹی آف نیو ہیون نے ابھی نیا سرکولر نکالا ہے کہ وہ تھری منٹس اولڈ فنڈز کو ہی آئی ٹوینٹی دیں گے سو میرے کو لگتا ہے کہ یو ایس بھی آسٹریلیا جیسے فارمیٹ میں جانے والا ہے کیونکہ ہمارے نورتھ انڈیا سے سپیشلی جو سٹوڈنٹس انٹرویو دینے جا رہے ہیں ان کے فنڈز جنون نہیں پائے جا رہے ہیں اور اسے میں اس ٹائم پہ آپ نے دیکھا ہوگا جب ہم سلیکٹ نورتھ انڈیا سٹوڈنٹ کرتے ہیں تو پوائنٹمنٹ بھی نہیں مل رہی ویرہا ساؤتھ انڈیا اور ممبئی کے جو بچے ہیں ان کو دھڑا دھڑ ویزے آ رہے ہیں بیکاوز دوز آر کائنڈ آف جینون سٹوڈنٹس سو یو ایسے میں میں نے کئی بار بتایا سٹوڈنٹس کو کہ ہم جینون فنڈز کے ساتھ ہی جائیں یونیورسٹی کالج وہ چوز کریں جہاں پہ آپ افورڈ کر سکتے ہو دو تین آئی ٹوینٹیز ضرور آپ اپلائے کریں تاکہ ویزا آفیسر آپ سے پوچھ سکتا ہے کہ آپ نے کتنی آئی ٹوینٹیاں اپلائے کی اور ان کالجز کی بارے میں ڈیٹیل بھی رکھیں سپوز آپ نے کالیفورنیا سٹیٹ یونیورسٹی میں اپلائے کیا یونیورسٹی آف کالیفورنیا ریور سائیڈ میں اپلائے کیا اور آپ نے ویس کلیف یونیورسٹی میں اپلائے کیا یا پھر آپ نے کیا کہتے ہیں اریزونہ سٹیٹ یونیورسٹی میں اپلائے کیا تو ان یہ یونیورسٹیز کی آپ کے پاس ڈیٹیل ہونی چاہیے کہ میں نے یہ چار یونیورسٹیوں میں کیوں اپلائے کیا اور اگر میں نے یہ چار یونیورسٹیوں میں اپلائے کیا تو ان کی خاصیت کیا تھی کیا کمپیرزن تھا فیس ایک جیسی تھی اور جہاں سے آپ کو آئی ٹوینٹی آئی وہاں پہ آپ کیسے پروسیڈ کر رہے ہیں یہ بھی بہت زیادہ میٹر کرے گا سو میرے کو لگتا ہے سٹوڈنٹس کی یو ایس میں بھی آپ کو دھیان سے اپلائے کرنا چاہیے بیکاوز یو ایس میں ایم ای ویسس پہ ٹویلتھ پاس سٹوڈنٹس کا ویزا سکسیس ریٹیز ویری لو آپ کنسلٹنٹ کہتے ہیں کہ میرے دس ویزا آئے پر چیک کرو کہ وہ کتنوں میں سے آئے دس ویزا سو میں سے دس ویزا آئے کہ دس میں سے دس آئے کیونکہ ہر کوئی کلیم کرتا ہے کہ بہت ویزا آئے اور سیکنڈلی یو ایس میں جب آپ پلس ٹو کے بعد ویڈاؤ ٹائلٹس اپلائے کرتے ہیں تو دھیان رکھیں کہ آپ کو انٹرویو انگلیش میں ہی دینی ہے اگر آپ گراجویٹ ہیں دو تین سال کا ورک ایکسپیرینس ہے that means کہ آپ انگلیش اچھی بول سکتے ہیں تو آپ انٹرویو کلیر کر لیں گے اور گراجویشن کے بعد اگر آپ اپلائے کر رہے ہیں یعنی کی میڈیم آف انسٹرکشن لیٹر پہ تو ویزا کے چانسز پھر بھی ہیں بہت ٹویلز کے بعد اگر آپ اپلائے کر رہے ہیں until unless you are a very good speaker of انگلیش then you can apply بلکل ٹھیک ہے سو بری ایمپورٹنڈ انفرمیشن ہے ای ٹوانٹی کے لیے اور فنڈز ویریفکیشن کے لیے سو تھرڈ پارٹی فنڈز کیا جنرون ہو سکتے ہیں کس کیس میں جنرون ہو سکتے ہیں سو تھرڈ پارٹی فنڈز ہم کہہ سکتے ہیں کہ چاچا جی نے ریال چاچا جی نے آپ کے فنڈ شو کیے ریال ماما جی نے آپ کے فنڈ شو کیے ریال نانی نے آپ کے فنڈ شو کیے ریال دادا جی نے آپ کے فنڈ شو کیے سو اگر ریال ریلیشنشپ میں اگر آپ کے فنڈ شو ہو رہے ہیں اس کو میں تھرڈ پارٹی پھر بھی وہ بھی third party ہوا because اگر آپ کے parents نہیں show کر رہے ہیں that means your relative is showing وہ third party ہوا you should have relationship proof also but اگر کوئی third person show کر رہا ہے جس سے آپ کا relation نہیں ہے تو میرے کو نہیں لگتا کہ اگر visa officer آپ سے financial proof مانگ لے گا تو visa آنا اتنا سان رہے گا بالکل جی so بہت ہی important information ہمارے ساتھ شیئر کیا ہے جسمیت بھاتیا جی نے 90413 90412 screen پہ whatsapp number ہے اس whatsapp number کے ذریعے آپ اپنا profile جسمیت جی کو بھیج سکتی ہیں یہ دونوں number میں سے whatsapp number direct جسمیت جی کا ہے اور آپ appointment بھی بنا سکتی ہیں انڈیا کے کسی بھی حصے سے آپ جسمیت جی سے سمپرک کر سکتی ہیں thank you so much موسیقا ب١گی بیکنی ١١گی بیٹر چیز کھتی ہیں چیز بس بیٹرین چیز بھی حاصل موسیقی